موسیقی السلام علیکم ناظرین میں ہوں سیئر دل فقار گیلانی اور آپ دیکھ رہے ہیں گیلانی لاغز انیس سو ستانوے اٹھانوے سے جب موٹروے بنی اس سے پہلے کوئی شخص بھی اس بات سے واقع نہیں تھا کہ لاہور اور اسلام آباد کے درمیان ایک ایسا تاریخی شہر موجود ہے جو کئی ہزار سال پرانا ہے موٹروے بن گئی شروع ہو گئی اور آج بھی بھیرا کا جو نام ہے وہ لوگ جانتے ہیں ایک سروس ایریا کے حوالے سے کہ لاہور اور اسلام آباد موٹروے کا سب سے بڑا سروس ایریا بھیرا ہے لیکن اگر سروس ایریا پر لگے درختوں کی اوٹ سے دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ شہر بھیرا جس کی تاریخ جو ہے وہ کئی ہزار سال پر محیط ہے کہنے کو ایک چھوٹا سا شہر ہے لیکن اس کی تاریخ بہت مسیح ہے اور اس چھوٹے سے شہر میں اتنا کچھ سمایا ہوا ہے کہ آپ کے توقعات سے بھی زیادہ آج ہم آپ کو یہ شہر دکھانے کے لیے لائے ہیں جسے آج کل تو کہتے ہیں بھیرا ہم اس وقت موجود ہے بھیرا ریلوی سٹیشن پر کبھی یہ آباد تھا لیکن آج یہ بلکل بیابان اور جنگل بن چکا ہے کہتے ہیں تین ہزار سال پرانا شہر ہے یہ یعنی حضرت عیسیٰ کی تدائش سے کوئی ہزار سال پہلے یہ آباد ہوا لیکن اس کا جو سب سے پہلا تذکرہ ہمیں ملتا ہے تین سو ستائیس قبل مسیح میں جب الیکسینڈر دی گریٹ جیسے سیکنٹری آزم کہا جاتا ہے وہ اور راجہ پورس کا مقابلہ ترہی جہلم کے کنارے ہوا لیکن اس سے پہلے کہ آپ کو اس مقابلے کے بارے میں اس جنگ کے بارے میں کچھ بتائیں ہم یہ بتائیں کہ بھیرا کا جو نام ہے یہ کہاں سے آیا کچھ لوگ کہتے ہیں اس کا نام جو پرانا نام ہے وہ تھا جوبناتھ نگر یہ ایک طبقہ ہے جو کہتا ہے کہ اس کا ہندوانا نام تھا دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ بھیرا کا نام دراصل بے راہ سے لیا گیا ہے کیونکہ یہ کسی بھی سڑک سے اس زمانے کی جو سڑکی تھی یا اس زمانے کی جو شہرہیں تھی اس سڑک سے بہت دور تھا اور اس کا کوئی راستہ نہیں تھا یعنی یہ ایک ایسا شہر تھا جو بے راہ تھا بے راہ اس کا کوئی راستہ نہ ہو وہ بے راہ آہستہ آہستہ بدل کر بھیرا بن گیا لیکن کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے بلکہ یہ بھیرا سنسکرت کا ایک لفظ ہے بے کا مطلب ہے خوف اور ہرا کا مطلب ہے پاک مبرہ مطلب جہاں کوئی ایسی چیز نہ ہو یعنی ایسا مقام جہاں خوف نہ ہو دیگر الفاظ میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ امن کا شہر امن کا مقام بے خوف جگہ یہ بگڑ کر پھر بے ہرا سے بھیرا بن گیا لیکن ستم ذریفی یہ ہے کہ نام تو اس کا بھیرا یعنی جائے امن لیکن اس میں امن کبھی نہیں رہا میں نے ذکر کیا الیکسنڈر ڈی گریٹ کا جو ہے وہ 377 قبل مسیح میں جب وہ ہندوستان فتح کرنے نکلا تو درائے جہلم کے کنارے جس راجہ کا اس سے سامنا ہوا اس کا نام تھا پورس اور پورس اسی بھیرا کا حکران تھا جہاں میں اس وقت کھڑا ہوں کہتے ہیں سات فٹ لمبا قد تھا اس کا بہت لہیم شہیم اور اس کا تعلق تھا کھوکریان قبیلے سے کھوکریان قبیلہ آج بھی بھیرے میں آباد ہے اور آس پاس کے علاقے میں بھی کھوکرییں قبیلہ ہے بڑی زبردست جنگ ہوئی الیکزینڈر کو شکست ہوتے ہوتے بچی جو دو تین جنگیں ایسی ہیں جس میں جو ہے وہ الیکزینڈر باقاعدہ مات کھاتے ہوئے بال بال بچا ان میں سے ایک جنگ دھرے کی جب تھی درائی جہلم کے ایک کنارے پر راجہ پورس کی فوج تھی اور دوسرے کنارے پر الیکزینڈر کی فوج تھی الیکزینڈر چونکہ ٹیکسلا سے آ رہا تھا لہذا اس کی فوج اس علاقے میں تھی جو سالٹ رینج کے سات میدان ہے وہاں اس کی فوج خیمہ زن تھی اور اس کے سامنے دریا کے پار راجہ پورس کی فوج تھی اور وہ اتنی طاقت تر فوج تھی کہ الیکزینڈر کو کئی روز تک دریا پار کرنے کا موقع نہیں مل سکا چنانچہ وہ دریا کے اوپر کی طرف یعنی جہلم کی طرف کئی بھی اوپر گیا اور وہاں جا کر اس نے دریا پار کیا اور پھر جو ہے وہ راجہ پورس پر وہ حملہ آور ہوا پورس کی فوج میں ہاتھی بہت تھے اور جو ہے وہ الیکزینڈر کے سپائیوں کے لیے ہاتھی نئے تھے انہیں کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ بڑے بڑے دو حیکل جانور یا مویشی جو ہے وہ کیا چیز ہیں اور کوئی انہیں طریقہ دکھائی نہیں دیا کہ ان ہاتھیوں سے کیسے نمٹا جائے لمبی لمبی سونڈیں انہوں نے پہلی مردوی چیزیں دیکھی تو اس کے فوجیوں نے ان ہاتھیوں کے جو سونڈے تھی وہ کار دی سونڈے کارنے سے ہاتھی زخمی ہوئے اور وہ بجائے جو ہے وہ حملہ کرنے کے وہ اپنے ہی فوج کو رونتے ہوئے گزر گئے اس لیے آج تک یہ مقولہ جو ہے وہ چلا آتا ہے کہ جی پورس کے ہاتھی یعنی ایسا جو ہے وہ جانور جو اپنے ہی خاندان کو اپنے ہی فوج کو نقصان پہنچاتا ہے اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے پورس کے ہاتھی پورس کو جو ہے شکست ہوئی گریفتار ہوا اور اسے الیکزنڈر کے سامنے پیش کیا گیا کہا یہ جاتا ہے کہ الیکزنڈر نے اس سے پوچھا کہ تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے تو پورس نے نہائیتی شہانہ انداز میں جواب دیا کہ میں آپ سے اسی سلوک کی توقع کرتا ہوں جو ایک بادشاہ دوسرے بادشاہ سے کرتا ہے مبرخی نے لکھا ہے کہ الیکزنڈر اس کا جواب سے اتنا خوش ہوا کہ اس نے پورس کو نہ صرف رہا کر دیا بلکہ پورس کو اس کی سلطرت بھی واپس دے دی ہو سکتا ہے اس میں کہیں کوئی غلطی ہو یا کوئی کتاہی ہو لیکن جو تواریخ میں لکھا ہے وہ یہی ہے میں نے بتایا کہ اس کا نام بھیرا جائے ام لیکن اس میں کبھی ام نہیں رہ سکا اس کے بعد تاریخ کے صفات پر سے بھیرا کا نام ختم ہو جاتا ہے پھر جو ہے وہ اس کا نام آتا ہے محمود غزنوی کے زمانے میں محمود غزنوی جو ہے وہ ایک ہزار چار میں ہندوستان پر حملہ آور ہوا اور بھیرا پہلی دفعہ جلا یہ وہ جائے امن ہے جو تین دفعہ برباد ہوئی اور دو دفعہ باقاعدہ اس کو جلا کر راک کر دیا گیا سب سے پہلے اسے محمود غزنوی نے جلایا ایک ہزار چار اسی نے یہاں آگے بڑھنے سے پہلے میں ایک چیز اور بتا دوں کہ یہ جو بھیرا ہے یہ بھیرا وہ نہیں ہے یہ جو علاقہ ہے وہ علاقہ نہیں ہے جو پرانا بھیرا تھا پرانا بھیرا یہ دریا کے بائیں کنارے پر آباد ہے دریا جلم کے بلکل این کنارے پر اور جو کہتے ہیں کہ جو پرانا بھیرا تھا وہ دریا کے دائیں کنارے پر آباد تھا اب وہاں خالی جو ہے وہ چھوٹھوٹی پہاڑیاں رہ گئی ہوئی ہیں لیکن جس انداز میں وہ برباد ہوئے شہر یا جس انداز کے وہ ٹیلے ہیں وہ لگتا نہیں ہے کہ کسی جھگڑے کی وجہ سے برباد ہوئے ہیں ایسا لگتا ہے جیسے کوئی آسمانی آفت آئی ہو یا کچھ زلزلہ آیا ہو یا کچھ سلاب آیا ہو جس کی وجہ سے وہ شہر مکمل طور پر برباد ہو گیا اور اب وہاں صرف بٹی کے ٹیلے ہیں یا کچھ برتن ہیں ٹوٹے بھوٹے حالانکہ یہ کہا یہ جاتا ہے کہ افغانوں اور پتھانوں کے درمیان جھگڑے کی وجہ سے وہ شہر برباد ہوا لیکن لگتا نہیں ہے لگتا ہی ہے کہ شاید دریا اسے بہا لے گیا یا کوئی آسمانی آفت اس پر نازل ہوئی اس کے ٹیلے ایسے نہیں ہیں مطلب اگر فرض کرے دو گروہوں میں جنگ ہو تو وہ جنگ میں لوگ مارے جائیں گے زیادہ مکام گریں گے ان کی دیوارے تو کم از کم سلامت ہونی چاہیے ہم نے مودمت کے کھڑرات دیکھے بہت سارے بہت ساری پرانی جگہوں پر گئے ٹیکسلا گئے تقوائی گئے وہاں لگتا ہے کہ ہاں یہ علاقے جو ہے وہ برباد ہوئے جنگوں کی وجہ سے یا لوگ یہاں سے چھوڑ کر چلے گئے کم از کم دیواریں سلامت ہیں ان جگہوں کی لیکن اس جو ہے وہ شہر کی بہرہ کا جو پرانا شہر اس کی کوئی بھی عمارت سلامت نہیں ہے پھر دوسری بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اگر بہرہ دریاء کے پار آباد تھا تو راجہ پورس جو ہے وہ دریاء کے اس کنارے کیا کر رہا تھا جب دریاء کے دائیں اور بائیں کنارے کے ذکر کرتے ہیں تو میں اپنے ناظرین کو یہ بھی بتا دوں کہ جس طرف دریاء بہرہا ہو اگر اس طرف بوں کر کے کھڑے ہو جائیں تو آپ کا جو سیدھا ہاتھ ہوگا وہ دائیں کنارہ کہلائے گا دریاء کا اور جب بائیں ہاتھ ہوگا وہ بائیں کنارہ کہلائے گا تو دائیں ہاتھ پر الیکزنڈر کی فہنچتی اور بائیں ہاتھ پر راجہ پورس کی فہنچتی تو اگر راجہ پورس بھیرے سے تعلق رکھتا تھا تو پھر وہ دائیں ہاتھ والا شہر کون سا تھا یہ ایک ایسا اقضاء ہے جو اب تک حل نہیں ہوا لوگ کہتے ہیں وہ پرانا بھیرہ تھا لیکن جو کھنڈر آپ کے سامنے ہیں جو آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں آپ ان کھنڈروں کو دیکھ کر یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہاں کبھی کوئی شہر آباد تھا میں نے ذکر کیا کہ سب سے پہلے اسے محمود غزمی نے جلایا ایک ہزار چار ایسری میں اس کے بعد چنگیز خان کی فوجیں آ گئیں انہوں نے جو ہے وہ شہر کو برباد کیا اور پھر پندرہ سا انیس میں بابر آ گیا مغل بادشاہ اس سب سے وہ بادشاہ نہیں منا تھا بلکہ یہاں تھوڑی دور سالٹ رینج میں ایک جگہ ہے کلڑر کہار وہاں ایک چٹان موجود ہے تراشیوی چٹان ہے جس پر لکھا ہوئے تخت بابری کہا جاتا ہے کہ اس نے وہاں اپنا دربار لگایا اور بھیرہ کو تاوان کے طور پر رکھ دیا یعنی تاوان کے طور پر وہ اس نے دے دیا وہ یہ بھیرہ کی تیسری تباہی تھی اس کے بعد پندرہ سو چھے سٹھ میں بابر کا پوتا یعنی ہمائیوں کا جو چھوٹا بیٹا تھا اس کا نام تھا مرزا حکیم مرزا حکیم نے اس شعر پر حملہ کیا افغانستان کا گورنر تھا افغانستان کا جو ہے وہ اس زمانے میں گورنر بھی بادشاہ ہوا کرتے تھے مرزا حکیم نے اس شعر پر حملہ کیا اور ایک دفعہ پھر اس شعر کو جلا کر راکھ کر دیا اچھا یہاں میں آپ کو ایک بڑی دلچسپ بات بتاؤ مرزا حکیم ظالم تھا یا اس نے اس شعر کو جلایا اس شعر کو برباد کیا جو کچھ بھی کیا لیکن ایک اور حوالے سے اس کا نام زندہ ہے بہت سارے لوگ نہیں جانتے آج میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ نے ایک قوالی سنی ہوگی تاجدار حرم یہ سب سے پہلے کچھ سال کی بات ہے سابری برادران قوال نے یہ قوالی گائی تھی تاجدار حرم یہ اسی مرزا حکیم کی لکھی ہوئی ہے ہمائیوں کا بیٹا تھا اور بھیرہ اس نے جلایا تھا اس کے بعد عاطف اسلم نے کوک سٹوڈیو کا سیزن آٹھ تھا اس میں یہ قوالی دوبارہ گائی اور اس نے دوبارہ جو ہے وہ اتنے ہی شعرات حاصل کی بلکہ شاید اس سے زیادہ شعرات حاصل کی یہ قوالی تاجدار حرم اسی مرزا حکیم کی لکھی ہوئی ہے اس نے اس بھیرہ کو برباد کیا تھا یا جلایا تھا اس کے بعد سترہ ست ست سا 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 ساون میں احمد شاہ عبدالی آ گیا احمد شاہ عبدالی جو ہے وہ اس نے اس شعر پر حملہ کیا پورے پنجاب کو برباد کیا اور کہتے ہیں کہ وہ لوٹ مار کے سارا کچھ اپنے ساتھ لے گیا لاہور سکھوں کے حوالے کر گیا تین سکھ لاہور پر جو ہے وہ حکمران رہے جس کے بعد پر رنجیس سنگھ نے آگر جو ہے وہ لاہور پر قبضہ کیا رنجیس سنگھ نے سترہ سو نیدانوے میں لاہور پر قبضہ کیا اور اس کے بعد پورے پنجاب پر اپنی حکومت قائم کی بیرہ اسی کی سلطنت میں آیا اور اس نے بیرہ کی وہ مسجد جو شیرشاہ سوری نے بنوائی تھی جو ہے وہ اس کو اس نے استبل بنایا شیرشاہ سوری نے جب ہمائیوں کو شکست دی تو اس کے بعد شکست دینے کے بعد اس نے خوشاب میں اپنا ڈیرہ جمعیا اور دو روایتیں ہیں اس بارے میں ایک روایت تو یہ ہے کہ اس نے خوشاب سے بیرہ شہر کی دوبارہ آبادکاری کا حکم دیا کیونکہ پتھانوں اور مغلوں کے لڑائی میں بیرہ برباد ہو گیا تھا وہ جو پرانا بیرہ جس کا میں ذکر کر رہا تھا اس کے بارے میں بھی دو روایتیں ہیں ایک روایت یہ ہے کہ پتھانوں اور افغانوں کے جگڑے میں برباد ہوا لیکن اس کا سن غلط ہے کیونکہ شیرشاہ سوری پندرہ سو سنتی سے پندرہ سو بیالیس تک حیات تھا اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی پندرہ سو چالیس میں اس نئے بیرے کی بنیاد رکھی گئی اور کچھ کہتے ہیں پندرہ سو پنتالیس میں رکھی گئی اگر پندرہ سو پنتالیس میں رکھی گئی جیسا کہ جو ہے وہ شاہی مسجد کے حوالے سے بتایا جاتا ہے کہ پندرہ سو پنتالیس میں اس کی بنیاد رکھی گئی اور شیرشاہ سوری کے حکم سے رکھی گئی تو پھر یہ سن غلط بنتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ پندرہ سو بیالیس میں سہسرام کے علاقے میں ایک باروت خانہ میں دھماغے کے نتیجے میں شیرشاہ سوری کی ڈیتھ ہو گئی تھی شہید ہو گیا تھا اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ سلیم سوری اس کا جو بیٹا تھا وہ حکومت قائم نہیں رکھ سکا اور ہمائیوں دوبارہ ہندوستان میں داخل ہوا اور پھر اس کا بیٹا آیا تو بیٹے نے اس شہر کو دوبارہ برباد کیا لہذا کچھ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ایک بندہ جو پندرہ سو بیالیس میں جس کا انتقال ہو گیا ہو وہ پندرہ سو پینتالیس میں نئے شہر کی بنیاد کیسے رکھ سکتا ہے لیکن بہرحال یہی کہا جاتا ہے کہ یہ جو موجودہ بیرہ ہے اس کی بنیاد جو ہے وہ شہر شاہ سوری نے رکھی تھی بیرہ کی اہمیت جو ہے وہ ایک اور میں آپ کو بتا دوں اکبر جو تیسرا شہنشاہ تھا یعنی ہمائیوں کا جو بیٹا تھا اس نے چالیس ٹکسال قائم کیے تھے پوری مغلیہ بادشاہت میں ان میں سے سونے کے سکے بنانے کے جو ٹکسال تھا وہ بیرہ میں قائم کیا گیا تھا اب تو خیر اس کا نام و نشان مٹ گیا جہاں میں بیٹھا ہوں یہ ریلوے سٹیشن ہے رنجیت سنگھ کے بعد اٹھارہ سو انچاس میں سکوں کو شکست ہوئی اور انگریز جو ہے وہ برسرے اقدار آگئے انگریزوں نے پورے پنجاب پر قبضہ کر لیا اور بھیرہ بھی جو ہے وہ ان کے قبضے میں چلا گیا کہا جاتا ہے کہ شاہی مسجد کو اسی زمانے میں انگریزوں سے باگذار کرا کے دوبارہ مسلمانوں کے حوالے کیا گیا اور مسلمانوں نے اس میں عبادت شروع کی آپ کو شاہی مسجد بھی دکھاتے ہیں جو ہے وہ کہا یہ جاتا ہے کہ سوری نے بنوائی تھی لیکن اس میں بھی مغلیہ رنگ جھلکتا ہے اور اب تو خیر اس کی شکل بگاڑ دی چھوٹی انٹ کی بنیوی مسجد تھی وہ سرخ رنگ کی اب اس پر بار 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 رنگ کرنے کے بعد اس کا رنگ سفید ہو گیا ہے اور جو ایک مخصوص شناخت تھی جیسے بادشاہی مسجد کی شناخت ہے وہ اس کی شناخت ختم ہو چکی ہے لیکن بہارحال وہ اب بھی بھیرے کی ایک عظیم و شان مسجد ہے اس کا ڈیزائن بلکل ویسا ہی ہے جیسے جامع مسجد دہلی کا اور بعض سے مسجد لاہور کا ہے میں جہاں بیٹھا ہوں یہ ریلوی سٹیشن ہے اس وقت یہ بڑا بنجر سا ہے بیرساد آج ہیں ساقب شہزاد یہ ویڈیو گرافک کر رہے ہیں ساقب ذرا یہ سٹیشن کا ایک منظر دکھائیں ہم جو بتاتے ہیں اٹھارہ سو اکیاسی میں انگریزوں نے یہ سٹیشن بنایا اور یہ جو ہے وہ سٹیشن دکھائے مجھے مجھے چھوڑ دیں مجھے تو لوگ بہت دیکھتے ہیں یہ سٹیشن جو ہے اٹھارہ سو اکیاسی میں انگریزوں نے بنایا تھا اب تو یہ دو ازار چھے کے بعد سے یہاں کوئی ٹرین نہیں چلی یہ ذرا دکھائیے کہ یہ پٹری کی کیا صورتحال ہو گئی ہوئی ہے کہ اس پر جو ہے وہ گھاس ہو گئی ہے پٹری کائب ہو چکی ہے دو پٹرییاں تھی کہتے ہیں جی ایک زمانے میں یہاں سے ملک وال میانی کے لیے جو ہے وہ ٹرین چلا کرتی تھی جو آگے لالا موسیٰ جاتی تھی اور پھر وہ مل جاتی تھی مین ریلوے لائن سے جو لالا موسیٰ لاہور کو جاتی ہے یہ اس کے کھنڈر ہیں ریلوے سٹیشن کے اب یہاں بھی گھاس ہو گئی ہے یہ اس کی جو ہے وہ مرکزی عمارت تھی جو اسٹیشن ماسٹر کا دفتر ہوا کرتا تھا اب اس کو غالباً بند کیا جا چکا ہے یہ پارسل گودام نہیں سوری یہ پارسل گودام تھا یہ ٹکٹ گھر تھا جی ذرا پہلے ٹکٹ گھر دکھاتے ہیں کہ ٹکٹ گھر کی جو ہے وہ کیا صورتحل ہو چکی ہے یہ ٹکٹ گھر تھا بوکنگ آفیس اب اس پہ بہت کچھ اوگ آیا ہے مطلب جاڑیاں اس کے دروازے پر ہیں یہ ماضی کا ٹکٹ آفیس یہ اس کی کھڑکیں تھیں جہاں سے ٹکٹ مسافروں کو دیے جاتے تھے اب اس میں کچھ نہیں رہ گیا اس کے دروازے کے پٹ یہ ہیں جی یہ ایک دروازے کے پٹ کے نام پر یہ چیز باقی بچی ہے اور باقی کچھ نہیں بچا یہ پیچھے مسافر خانہ ہے اس پر تین کی جو ہے وہ چھتیں ڈالی ہوئی تھی اور اب تو وہ تین بھی جگہ جگہ سے ٹوٹ گیا ہے اچھا میں اپنے ناظرین کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ بلاگ دو حصوں پر ہوگا کیونکہ طویل ہوگا یہ لہذا یہ اس کا پہلا حصہ ہے اور دوسرے حصے میں ہم آپ کو کچھ اور چیزیں دکھائیں گے یہ ٹکٹ گھر مردانہ ٹکٹ گھر زنانہ خالی کھڑیاں رہ گئی ہیں مرد بھی غائب ہو گئے اور عورتیں بھی جہاں وہ ناپید ہو گئی یہ جو ایک بنا ہوا ہے غالباً یہ کوئی کنٹین ہوگی لیکن اب اس کا پلیٹ فرم جو ہے وہ کنٹین کا جہاں کبھی چائے اور کھانا وغیرہ دیا جاتا تھا لوگوں کو وہ ختم ہو چکا اور اندر جو ہے وہ سوائے اینٹوں کے ڈھیر کے ساتھ دکھائیے گا کہ اندر اینٹوں کے ڈھیر کے اور کچھ باقی نہیں بچا اسی طرح یہ جو ہے وہ آئیں ادھر پارسل گودام بھی دیکھتے ہیں جی پارسل گودام میں اب پارسل تو نہیں رہ گئے ہوگے یہ دکھائیں ملڈنگ دکھائیں دیواریں اور چھتیں رہ جاتی ہیں بلکہ کبھی کا باہر تو چھتیں بھی گر جاتی ہیں انسان جو ہے وہ من و مٹی تلے جا کر سو جاتے ہیں اور صرف ان کی یادیں باقی رہ جاتی ہیں یہ پارسل گودام ہے کبھی یہاں جو ہے وہ لوگ اپنا سامان بک کرواتے تھے یہ بہت بھی کوئی زنگ آلود تالہ اس پر لگا ہوا ہے پرانے زمانے کی کنڈی ہے اور اندر تاریکی ہے تاریکی سے مراد یہ کہ کچھ بھی نہیں ہے مجھے نہیں امید کہ یہ تالہ کبھی کھلے گا ویسے ایک اڑتے اڑتے اصولی فیصلہ جس کو ہمارے ہاں پاکستان میں کہا جاتا ہے یہ بات کی بات ہے کہ ان اصولی فیصلوں پر عمل ہو یا نہ ہو ایک اصولی فیصلہ یہ کیا گیا ہے کہ بیرہ ریلوی سٹیشن کو میوزیو میں تبدیل کر دیا جائے اور یہ بھی اصولی فیصلہ کیا گیا کہ لاہور اور ملتان کے بعد بیرے کو اس کی فصیل ہے باقاعدہ آپ تو فصیل باقی نہیں بچے لیکن یہ ان شہروں میں سے ایک ہے جس کی فصیل بھی تھی کسی زمانے میں اور اس کے آٹھ دروازے بھی تھے وہی آپ کو جو باقی ماندہ بچے ہوئے دروازے ہیں دو یا تین یا چار دروازے باقی بچے ہوئے ہیں کوئے دروازے بھی آپ کو دکھاتے ہیں ان کے نام بھی آپ کو بتاتے ہیں کہ جو ہے وہ ان کے نام کیا تھے پہلال تو ہم یہ پلیٹ فرم دکھائیں گے آپ کو اور یہ ایک نلکہ لگا ہوا ہے پنجاب کا شاید ہی کوئی ایسا گاؤں ہوگا جہاں اس طرح کے نلکے نہیں ہوتے ہوں گے واہ اس میں پانی آتا ہے جیب بھی یہ حیرت کی بات ہے کہ اس بے آباد ریلوی سٹیشن پر شاید ایک واحد جگہ آئیے ہے واحد چیز یہ ہے جو بھی چل رہی ہے یہ نلکے میں پانی آتا ہے یہ آرام گا ہے پاکستان ریلوی کی پاکستان ریلوی لاج یہ لاج کی حالت بھی آپ دیکھ لیں کہ یہ لاج کی حالت ہے اب ذرا چھت بھی دکھائیے گا روشنان بھی دکھائیے گا تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ کل کی آباد جگہ ہیں جب بھیران اور کھنڈر ہوتی ہیں تو ان کا کیا انجام ہوتا ہے یہ جناب یہ آتشدان یہ آتشدان رہا دکھانا ادھر آؤ یہ جناب جب ریلوی کے فرس کلاس مسافر آیا کرتے تھے تو یہ آتشدان میں باقاعدہ آگ جلا آیا کرتے تھے یہ آتشدان ہے اب سارا کچھ ویران ہے پہلے یہ آتشدان تھا لیکن اب ویران ہے یہ بھی جناب دزار کا درجہ اول یہ فرس کلاس مسافروں کے لیے جو ہے وہ آرامگاہ تھی اور یہ اس کا حال ہے اب اس ریلوی سٹیشن کا اور اس آرامگاہ کا اب یہاں سوائے اینٹوں پتھروں اور جو ہے وہ گرد کے علاوہ کچھ نہیں بچا دیواروں میں بھی درانے پڑنے کی رو گئی ہیں اور کوئی پتہ نہیں کہ یہ کب گر جائے اچھا بھیرا جو ہے وہ چونکہ آخری سٹیشن تھا اس کا جو ملکواز ٹرین آیا کرتی تھی تو یہاں انجن کا رخ بدلا جاتا تھا وہ ٹرن ٹیویل جو ہے وہ ہے وہ آپ کو دکھاتے ہیں اب وہاں مطبع جہاں چونکہ ٹرین نہیں آتی ٹرن ٹیویل بھی ویران ہو گیا ہوا ہے آپ کو ٹرن ٹیویل یہ دکھاتے ہیں اور ساتھ یہ بھی بتاتے ہیں کہ ٹرن ٹیویل پر انجن کا رخ کیسے تبدیل کیا جاتا تھا تو چلتے ہیں وہاں ٹرن ٹیویل پر تھوڑا سا فاصلہ ہے ساکر سے میں کہتا ہوں کہ وہاں چلتے ہیں تو وہاں چل کے آپ کو ٹرن ٹیویل کیسے کام کرتا ہے وہ بتا دیتے ہیں اور پھر آپ کو چلتا ہوا ٹرن ٹیویل بھی دکھاتے ہیں کہ ٹرن ٹیویل پر انجن کا رخ کیسے تبدیل کیا جاتا ہے آئیے جی آپ کو وہ ٹرن ٹیویل دکھاتے ہیں جب ٹرین یہاں فائنلی پہنچ جائے کرتی تھی اور پھر اس کے انجن کا رخ موڑا جاتا تھا یہ وہی گھاس دکھائیے کہ ذرا ساکر کہ ریئر ویلائن چھپ گئی ہوئی ہے ختم ہو چکی ہے ٹرن ٹیویل کام تو نہیں کر رہا لیکن ہم آپ کو جو ہے وہ ایسا ٹرن ٹیویل بھی دکھا دیں گے کہ آپ کو پتا چلے کہ انجن کا رخ جو ہے وہ کیسے موڑا جاتا تھا یہ ذرا ٹرن ٹیویل دکھائیے گا پورا یہ ہے جی ریئر ویلائن کی زبان میں ٹرن ٹیویل جس کو کہا جاتا ہے یہ پورا ویو اس کا دکھائیے گا پھر میں بتاتا ہوں کہ جو ہے وہ کس طرح اس کا رخ موڑا جاتا تھا انجن جو ہے وہ لا کے یہ آپ کو یہ ایک جوڑ نظر آ رہا ہوگا پٹریوں کے درمیان میں انجن کو جو ہے وہ پورے کا پورا ایکس پر کھڑا کر دیا جاتا ہے اور اس کے بعد یہ باقیدہ لاک ہوتا ہے یہ اس کا لیور ہے اس لیور کو جو ہے وہ کھینچ کر ان لاک کیا جاتا ہے اور پھر اس کو دو لوگ دو آدمی جو ہے وہ اسے گھوماتے ہیں مطلب ادھر سے یا ادھر سے تو اگر جو ہے وہ چبین جان آتا ہے اس کا موہ اگر ادھر ہوتا ہے یہ گھوم کر آتا ہے تو پھر اس کا رخ پلٹ چکا ہوتا ہے ایک زمانہ میں یہ ٹرین ٹیبل آباد تھا دو آزار چھے میں جب یہ ٹرین سرویس ختم ہو گئی تو یہ ٹرین ٹیبل بھی ویران ہو گیا ٹرین 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 � موسیقی موسیقی دو بندے مینویلی ٹرن ٹیبل پر لوکو موٹیف کا روک چینج کر رہے ہیں اور بڑا زور ازمائش والا کام ہے یہ موسیقی 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 انگریزوں نے بہت سوچ سمجھ کر ریلوی لائنیں بچھائی تھی ہم پاکستانیوں نے یہ کیا کہ بجائے ریلوی لائنیں بچھانے کے ہم نے وہ ریلوی لائنیں اخار دیں یا وہ سیکشن بند کر دیئے یہ جو بھیرہ تک ریلوی لائن بچھائی گئی تھی یہ آگے جا کر ملکوال سے ملتی ہے چھوڑا ملکوال سے اس سے ریلوی لائنیں بچھائی کا جو بنادی مقصد تھا وہ یہ تھا کہ ایک تو اس زمانے میں یہ آگے جائیں تو بھلوال اور سروڈا کے علاقے ہیں یہاں بہت جنگل ہوا کرتے تھے تو جنگل سے لکڑی کاٹ کر انگریز اپنے مقاصد کے لیے لے جائے کرتے تھے تو یہ ٹرین سرویس اس لیے شروع گئی تھی کہ یہاں سے لکڑی لے جائے جائے دوسرا میں نے کھوڑا کا نام لیا کھوڑا میں دنیا کی دوسری سب سے بڑی نمک کی کان ہے وہاں سے نمک تجارتی بنیادوں پر نکالنے کا آغاز انگریزوں نے ہی کیا تھا اور وہ اس ٹرین کے ذریعے نمک بھی لے جائے کرتے تھے اور تیسری بات انگریزوں نے جتنی بھی ریلوی لائنیں بچھائیں وہ مسافروں کی سہولت سے زیادہ اپنے جو فوجی مقاصد تھے اسے پوری کرنے کے لیے بچھائیں تاکہ ان کی فوج جو ہے وہ زیادہ تیزی کے ساتھ نکل حمل کر سکے اس لیے انہوں نے ریلوی لائن بچھائی بھیرا کا علاقہ آگے جا کر سرگوڑا کو الگ ریلوی لائن جاتی ہے لیکن بھیرا اور سرگوڑا کے درمیان اچھا خاصا فاصلہ ہے اور اس سے جو درمیانی جنگلات ہیں کبھی انگریزوں کے باغی یہاں پناہ لیا کرتے تھے تو ان کی بغاوت کو کچلنے کے لیے اور انگریز فوج کی تیزی سے موومنٹ کے لیے انہوں نے بہت سے ایسے علاقوں میں ریلوی لائنیں بچھائیں جو بظاہر لگتا ہے کہ پتہ نہیں کیوں بچھائیں ہیں لیکن ان کا بنیادی مقصد یہ تھا انگریز نے جو کچھ بھی کیا ہم یہ کہتے ہیں کہ انگریز پچاس سال کی سوچ رکھتا تھا بلکہ سو سال کی سوچ رکھتا تھا اور پچاس سال کا کام کرتا تھا اس نے یہ ریلوی لائنیں یہی سوچ سمجھ کر بچھائیں تھی شاید اس کا ارادہ نہیں تھا انیس سو سال سالس میں یہاں سے جانے کا اگر آزادی کی تحریک نہ چلتی اٹھارہ سو ستافن کی جنگ آزادی شروع نہ ہوتی تو شاید وہ کبھی نہ جاتا یہ جو ریلوی سٹیشن ہے یہ میں نے پہلے بھی بتایا جنگ آزادی کے بعد بنایا گیا اٹھارہ سو اکیاسی میں اور پھر دوہزار چھے میں دوہزار پانچ یا دوہزار چھے میں اسے مکمل طور پر بند کر دیا گیا یہ اٹرنڈیبل کبھی آباد تھا کبھی انجن یہاں آیا کرتے تھے بھاپ کے انجن بھی چلا کرتے تھے اور بعد میں پھر ڈیزل انجن بھی چلتے رہے یہاں آگر ٹرین کیونکہ ختم ہو جاتی تھی پھر ان کا رخ بدلا جاتا تھا اور پھر واپس ٹرین ملک والا اور کھوڑو کا روانہ ہوتی تھی یہ کچھ ڈانچیاں آپ کو نظر آ رہے ہوں گے یہ جلیوی بسیں ہیں یہ ہماری سیاست کی نشانیاں ہیں میں کسی سیاست دان کا نام نہیں لوں گا لیکن یہ ان کی احتجاجی تحریک کے دوران میں یہ بسیں جلا دی گئی تھی اور اب چونکہ انہیں ڈمپ کرنے کا کوئی اور جگہ نہیں ملی تو اسے انہیں یہاں ٹرینڈیبل پر لاکر ڈال دیا گیا ہے یعنی ہم بگڑیوی جگہ کو مزید بگاڑتے ہیں وہ جو میں نے بتایا آپ کو کہ اصولی فیصلہ ہو چکا ہے کہ بیرہ کو تاریخی شہروں کی شامل کیا جائے تین جگہ ایک شاہی مسجد ایک ریلوے سٹیشن اور ایک اس کی فصیل فصیل تو میرا نہیں خیال کہ بحال ہو سکے لیکن ریلوے سٹیشن شاید کبھی اگلی صدی میں جا کر میوزیم بن جائے کیونکہ ان کا پلان یہی ہے کہ ریلوے سٹیشن کی امارت کو درست کر کے یہاں کوئی ایسا میوزیم بنا دیا جائے جہاں ماضی کی یادگر چیزیں رکھی جائیں اللہ کرے کہ یہ منصوبہ کامیاب ہو بیرہ کی ایک اور پہچان اس کے محلے ہیں محلہ شیخان محلہ خاجگان محلہ قاضیان نہ صرف یہ اپنے ناموں کے حساب سے یہاں اسی طرح کے لوگ آباد تھے جس طرح کے ان محلوں کے نام تھے انیس سا سنتالیس سے پہلے یہ واقعی بیرہ کی شراخت ہوا کرتے تھے اور جو کوئی باہر کا آدمی آتا تھا وہ باقیدہ پہچان آ جاتا تھا کہ کوئی باہر کا آدمی آ گیا ہے ایک زمانے میں یہاں چھوریاں چاکو کلواریں وہ بھی بنا کرتی تھی وہ خنجر جنہ پیش قبض کہا جاتا تھا وہ بیرہ کی پہچان ہوا کرتی تھی میں اسی ایک پرانی حویلی کے سامنے کھڑا ہوں یہ محلہ خاجگان ہے خاجگان اچھا پراچوں کا محلہ اچھا پراچہ جو ہے وہ بنیادی تو کپڑے کے کاروبار کیا کرتے تھے اور یہ محلہ پراچہ ہے جہاں میں اسی طرح کھڑا ہوں یہ ایک بہت پرانی بیلڈنگ ہے بڑی خوبصورت سے اس کی لکڑی کی بالکنی بنی ہوئی ہے اور اس گلی میں دور تک جو ہے وہ اسی طرح کی امارتیں ہیں قدیم اور جدید کا امتزاج ہے اب تو خیر بہت کچھ بدل گیا بیرہ میں بھی اسی طرح کی تنگ گلیاں موجود ہیں جس طرح کی تنگ گلیاں لاہور میں یا راول پرنڈی کے پرانے علاقوں میں ہیں بیرہ میں بھی ہیں وہ گلیاں اور یہ محلے بھی ہیں لیکن ان کی وہ شناخت نہیں رہ گئی جو پہلی کبھی ہوا کرتی تھی ہر محلے کی اپنی ایک الگ مسجد ہوتی تھی اور بڑی خوبصورت مساجد بیرہ میں بنی ہوئی تھی بنی ہوئی ہیں بلکہ ابھی اور اللہ کرے وہ مساجد ہمیشہ آباد رہیں یہ محلے ہمیشہ ہستے بستے رہیں یہ پراچو کا محلہ ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ محلہ قاضیاں ہیں محلہ شیخہ ہیں ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو یہ قاضع اور محلہ دکھا سکیں لیکن ملادی طور پر بتانا یہی مقصود تھا کہ بھیرہ کی ایک پہشان اس کے محلے بھی ہوا کرتے تھے جن میں جو ہے وہ اسی ذات اور برادری کے لوگ رہا کرتے تھے جن کے نام سے یہ محلے منصوب تھے لگیا تھو یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ بھیرہ اپنی کچھ سوگاتوں کے حوالے سے بھی بہت مشہور تھا جیسے یہاں کا پتیسہ یہاں کا ڈھوڑا یہاں کی جو ہے وہ پھینیاں یہ بہت مشہور ہیں لوگ اب بھی لے کے جاتے ہیں مہندی یہاں کی بڑی مشہور ہے لوگ بھیرہ سے جو ہے وہ مہندی لے کر جاتے ہیں کہتے ہیں کہ اب وہ چیز نہیں رہ گئی جو پہلے تھی لیکن کبھی یہاں تین فصلے ہوا کر دی تھی مہندی کی سال میں اور تین بار مہندی اتاری جاتی تھی اسے خوش کیا جاتا تھا اور پورے پاکستان میں یہاں سے مہندی جایا کرتی تھی لیکن میرا خیال ہے کہ اب وہ معاملہ پڑا سا کم پڑ گیا ہے لیکن بھیرہ کی سوگاتیں اور یہ بھیرہ کے محلے اب بھی آباد ہیں اور اب بھی جو ہے وہ اپنے ناموں کی حساب سے جانے پہچانے جاتے ہیں موسیقی